کا ادارہ ہے مسلم لیگ نون کا بھی اتنا ہی ہے جتنا پیپس پارٹی کا ہے جتنا جماعت اسلامی کا ہے جے یو آئی کا ہے ایم کی ایم کا ہے باقی ساری پارٹیز کا ہے اتنا ہی فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ادارہ ہے یہ جو قومی ادارے ہیں ان کے اوپر ہم سیاست نہ تو ہم کر سکتے ہیں نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ملکی یک جہتی جو ہے وہی افورڈ نہیں کرتی کہ ہم سیاست کریں ان اداروں کے اوپر اور اس لیے ایک آج صبح جو سیشن ہوا پوزیشن کے ساتھ بڑا مصبت سیشن ہوا اور جو ہمارا اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی بڑی مصبت ہوئی لہٰذا اب یہ ایک کنسینسز کے ساتھ ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلا جو کنسینسز ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگا اگلا جو کنسینسز ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہوگا الیکشن کمیشن میں اگر یہ نام جو ہیں ان پر فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر نئے نام جو ہیں وہ آجائیں گے ان کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا لیکن بارال الیکشن کمیشن کے چیئرمین کا اور ممبران کا جو ایک تعیون ہے یا جو تائناتی ہے وہ ہو گی اسمبلی سے ہی یہ اصولی طور کے اوپر تمام پارٹیز میں اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کی تقرری جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی اس کے لیے عدالت جو ہے نہیں جانا پڑے گا اسی طرح سے جو اعتصاب کا قانون ہے اس کے اوپر بھی ایک کنسنسز ہو گیا ہے کہ وہ بھی ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے اعتصاب کا ایک نیا جو چپٹر ہے جو نیا قانون ہے یا آپ سمجھئے کہ جو نئے چیکس ان بیلنسز ہم نے انٹرڈیوز کرانے ہیں اس میں اپوزیشن کی بھی جو رائے ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ جو کنسنسز کا راستہ لیا ہے اتفاق رائے کا راستہ لیا ہے اس میں ہم نے جو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کیا ہے اور جس طریقے سے پاکستان میں ہم اتفاق رائے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بہت اچھا آغاز ہے سن بیس سو بیس کا اور یہ سپیرٹ اگر برقرار رہی اور انشاءاللہ یہ برقرار رہے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سال ہے یہ ہمارے لیے نہ صرف امن و راشتی کا سال ہوگا بلکہ ایک استحکام کا سال ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اپنی اپنی ساتھ ساری جماعتیں کریں گی اپنی بھی اپوزیشن کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حکومت کا ہر معاملے کے اوپر ساتھ دیں نہ ہی ہم نے اپنے جو بیسک ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا اعتصاب کا جو ہمارا ایک عملی بات ہے ہم مینر کے اوپر بات کر رہے ہیں اعتصاب کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے اعتصاب کا عمل ہرگز نہیں رکے گا البتہ جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر باتچیت ضرور ہوگی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھئے موجودہ جو نظام ہے اعتصاب کا یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے یہ سارے کا سارا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا ہے اس اعتصاب کمیشن میں جو لوگ لگے ہوئے ایک بھی ہمارا تو ایک چپڑاسی بھی نہیں لگا ہوا یہ سارے کے سارے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے لوگ لگے ہوئے کیسز بھی ہم نے نہیں بنائے ہوئے کیسز بھی وہ ہیں جو پہلے ان کے اپنے حکومتوں کے دور میں پڑے لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آگے بڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے عمل کو اس کا طریقہ کار کو اس قدر شفاف بنایا جائے کہ اس میں جو جو کوئی بھی پارٹی ہے وہ اس کو وچھ ہنٹ کا بات نہ کر سکے سیاستی انتقام کی بات نہ کر سکے اس کے لئے ہم طریقہ کار ایسا وضع کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر تمام پلٹیکل پارٹیز کا اتفاقی رائے ہو اور اس کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم منڈے سے سو امبار سے اعتصاب کے اوپر جو ہے وہ کنسلٹیشن جو باقی پارٹیز سے ہے وہ شروع ہو جائے گی یہ بل انشاءاللہ کل جو ہے اس کا طریقہ کار ہو کے مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے باقی دونوں جو معاملات ہیں ان کے اوپر آگے بڑھیں گے جیسے میں نے بتایا آپ کو کمیٹی کو تو ریفر ہو گیا نا ابھی ڈائی بجے ڈیفنس کمیٹی کی اس کے اوپر میٹنگ ہے اور ڈیفنس کمیٹی میں یہ بل جو ہے وہ آ جائے گا اور اس کے بعد کل دوبارہ پارلیمان میں آ جائے گا تو تمام طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا گیا ہے جو تمام ایک قانون پاس کرنے کے لیے جو جو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں جو جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ فالو کیا گیا اور یہ ہونے بھی چاہیے تھا اور جو پارٹیز کا اس کے اوپر اعتراض تو اس کو بھی دور کیا گیا ہے تمام لوازمات کو اس میں پورا کیا گیا ہے مکمل کنسنسز نہیں ہوا کرتے جمہوریت میں دیکھیں ہم لوگ اپنی اپنی پارٹیز میں ہر پارٹی کا نکتہ نظر دوسرے سے مختلف ہے اور اسی لئے ہم مختلف پارٹی ہیں سو کنسنسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر معاملے پر کٹھے ہو جائیں گے ہمارے معیشت کے اوپر اختلافات ہیں معیشت چلانے کے اوپر اختلافات ہیں ہمارا جو پوائنٹ ویو ہے وہ بالکل مختلف ہے پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی سے پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی کا اپنے ویو بھی کئی چیزوں کے اوپر مختلف ہے صرف میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کیونکہ منم قومن ایجنڈا تو چاہیے نا آپ کو آگے جانے کے لیے چیف الیکشن کمیشن اور اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے اتفاق کے رائے سے تو پھر آپ الیکشن کیسے جو ہے وہ اتفاق کے رائے سے کرائیں گے لہٰذا کچھ جو معاملات ہیں اتصاب کا نظام ہے الیکشن کمیشن کا نظام ہے اداروں سے متعلق لیجسلیشن ہے اس کے اوپر اتفاق کے رائے ضروری ہے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ سپیکر صاحب جاری کر رہے ہیں ہم آنگی جو ہے آرمی ایک پہ یہ اتصاب بل پہ بھی نظر آئیتی اتصاب بل پہ بھی نظر آئیتی شکریہ جو ایک پیج پہ کرائی دیتے تو یہ بہتر ہوتا پاکستان پیپلز پارچی کے پاس نیشنل سیمبری میں 52 ممبرز ہیں میں نہ ایک فلسپ نہ ہی ایک کمہ اس بل میں تدیل کر سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطییں جو حکومت نے نوٹفیکیشن کی پروسیس میں کروائے تھے وہ غلطیاں اب پھر سے نہ ہو جب عدالت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ معاملہ کو پارلمان نے حل نکالنا ہے جب عدالت نے یہ حکم کر لیا ہے کہ پارلمان کو یہ فیصلہ یہ ایشو کو اٹھانا چاہیے تو ہمیں پھر پارلمانی جو طریقے کار ہیں ان کو اپنانا چاہیے اور میں نے جو حکومت ہے ان کو یہ کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کو سپورٹ چاہیے تو ان کو پارلمانی پرسیجر کو اڈاپ کرنا پڑے گا پولیٹکس اس دی آٹ آف دو پوسیول جو بوریت میں جو بوری انداز میں ہم لڑتے ہیں اپنے سپیس کیلئے ہم لڑتے ہیں اپنے پارلمانی نومز کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیل سرکلیٹ ہونے کے بغیر ٹیفینس کمیٹی میں جانے جائے بغیر پاس ہوتا تو نہ ہمارا پارلمان کی ادارہ کیلئے اچھا ہوتا نہ ہمارا نیشنل ہمارا آمی کا ادارہ کیلئے یہ اچھا قدم ہوتا آج ہم ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹیفینس کمیٹی بھی مل رہا ہے اور بل ٹیفینس کمیٹی میں پیش ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹا کامیابی ہے ہمارا پارلمان کیلئے ہمارا جمہوری نظام کیلئے ہمارا پارلمانی نومز کیلئے مجھے نہیں پتا کہ حکومت کا کیا جلدی تھا مجھے اب بھی تھوڑا سا کنفیوزن ہے کہ حکومت کا موقف کیا ہے ایک طرف سے یہ بیلا پیش ہوا ہے نیشنل اسیمبلی میں اور ہم نیشنل اسیمبلی کے پرسیجرز منواتے ہوں ایک انسینسس بھی اپنائی ہیں یہ ساتھ ساتھ حکومت نے ریویو میں میں کیا ہے عدالت میں آن دے فیسے ویڈ ایت لوکس لائک ایک کانٹرڈکشن انشاءاللہ جب یہ پروسیس پارلمان سے مکمل ہو جائے گا تو پھر کانٹرڈکشن بھی نہیں رہے گا لیکن میں اس چیز پر بہت ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک سیاسی جماعتے کو چاہے ہم اپوزیشن میں ہو چاہے ہم حکومت میں ہو اگر ہم اس پارلمان کا عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا اگر آج میں ماننوں کہ اہم بلز بھی اہم بلز بھی پارلمانی پرسیجر کے بغیر پاس ہوں گے تو کل کے آنے والے سیاستدان اور اس ملک کے قیادت کے لیے وہ بھی سپیس نہیں رہے گا وہ بھی جمہوری سپیس نہیں رہے گا جہاں آپ کا پارلمان کو فنکشنل ایک ادارہ کی طریقے سے فنکشن کی جائے تو اب میں حکومت کا یہ جو ایفٹ ہے حکومت کا یہ جو قدم ہے پہلے لینا چاہیے تھا اب لیا ہے اب ڈیفنس کمیٹی آج ملے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفنس کمیٹی کے بعد یہ کوئی بڑا مطالبہ تو ہے ہی نہیں آپ کو بھیل پہ تو کوئی اتراز نہیں ہے چھ سال ہر آرمی کیف کو دینے کے لیے تیار ہے آپ سمجھتے ہو پس پارٹی پر جو تنقید ہوئی ہے سوشل میڈیا پر اس کو کس طرح بیس کریں میں نے سوشل میڈیا کا تنقید نہیں دیکھا آپ سمجھتے ہو کہ یہ ایک چھوٹا کامیابی ہے اور آپ کی نظر میں اس چاہت یہ درست بھی ہو میں جانتا ہوں شئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے گلے شکوے کیے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر اپوزیشن لیڈر نے پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا اگر پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیا جاتا تو بہتر ہوتا بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ قومی اسملی کا طریقہ قرار اپناتے ہوئے اتفاہ کے رائے پیدا کیا میں جو جمہوری انداز میں جو میں کانٹریبیوٹ کر سکتا تھا وہ یہی تھا آپ کے لیے شاہد یہ بڑا کامیابی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے جو تین نسلوں سے یہ لرائے لڑ رہے ہیں جو تین نسلوں سے یہ جدو جہد کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ دو قدم آگے رکھتے ہو ایک قدم پیچھے رکھتے ہو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہمیں اگر ہم نہیں لگتے اگر ہم یہ سپیس نہیں لیتے اگر ہم آج مانتے ہیں کہ دیفنس کمیٹی نہیں بیٹھے گا تو کل آپ کا لوگ کمیٹی نہیں بیٹھے گا کل آپ کا ہیومن رائس کمیٹی بھی نہیں بیٹھے گا کل جب آپ پوزیشن کا سب سے بڑا جمع اور حکومت مل جاتے ہیں وہ یہ قدم اٹھائیں گے کوئی دیوان کا سامنے نہیں ہوگا کوئی پریزیڈنٹ کا سامنے نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ کمعادی ہے کہ آپ نے پارلمانی پرسیجر کو اڈاپ کروایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلمانی پرسیجر اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہمارا پارلمان کے ادارہ کے لیے ضروری ہے لیکن جس ادارہ کے لیے ہم یہ لیجسٹیشن کروا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے سیاست دانوں پر پارلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا انٹیگریٹی کو ہم ان کے سنسٹیویٹی سمجھیں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکرے اور ان کو پارلمانٹری پروسیس کے گائیڈ کرے اور اس کو وہ جمہوری پارلمانی اور لیگل طریقہ کار اپنایا جائے جس سے کار ہمارے ادارے کے طرح سے نہ پارلمان کو نہ کسی اور ادارے کو کوئی ازام لگا میں نے ابھی آپ کے سامنے میں ہمارا پورا موقف کلیر رکھا ہے کہ جو ہمارا ووٹ ہے جو ہمارا سپورٹ ہے وہ صرف اس وقت میں ممکن ہے جب وہ پارلمانی پروسیجر اپنایا جائے اب اگر جیسے کیا جا رہا ہے کہ پارلمانی پروسیجر اپنایا جائے گا تو پھر ہمارا حمایت بھی ہوگا جب دیفنس سیٹی بیجنگ ہے تو ان ڈیٹیلز پہ گفتگو بھی ہوگا ایک قائمہ کمیٹی صرف اس بل کا جائزہ دے کے بعد اس کو پاس کر کے ایوان میں بجوا دے گی یا وہ یہاں پر کوئی ترمیم بھی اس پر سجیسٹ کر سکتی ہے کیونکہ حکومت تو ایک گرافٹ لے آئی ہے وہ ایک قائمہ کمیٹی میں اگر جانا ہے اور آپ کو اس کا نوک پر نہیں سوار سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بل کو پڑھ کر آگے فاروٹ کر دیا جائے گا اسی کمیٹی میں اس بل پہ آپ ڈیبیٹ ہوگا اس کمیٹی کا جو ممبرز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمیٹی کا جو پارلمانی سٹرنٹھ ہے اور جو پارلمانی نمائنداز ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ ہی حقیقتوں میں ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں اگر توسید نہیں جاتی ہے پہلے بھی تنقید ہوتی رہی ہے حکومتوں پر لیکن ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ صرف ایک پروسیجر کی بات ہو رہی ہے جو کلیمنٹری ایک پروسیجر ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ توسید دینا خود ادارے کے لیے درست ہوگا اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ قدم اٹھایا تھا جب جو ماضی کا جو پچھ حکومت رہا ہے ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا اور اس وقت کی صورت حالات کے مطابق آج کا جو حکومت ہے آج کے وصور اعظم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے مطابق ان کو یہ کام کرنا چاہیے ہیں ہمارا جو ان کے ان کے لیے ایمفیسس ہے ہمارا جو ان کے لیے مطالبہ ہے وہ آپ کہ آپ نے پارلمانی فورم آپ نے جمہوری فورم کو اپنانا پڑے گا آپ نے جمہوری راستہ کو اپنانا پڑے گا آپ غیر جمہوری طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہو اگر آپ جمہوری طریقے سے یہ کام کریں گے تو حکومت کے لیے بہتر ہوگا پارلمان کے لیے بہتر ہوگا عامی قائدارہ کے لیے بہتر ہوگا جیسے میں نے کہا کہ جب پی ٹی آئے اور مسلم لیگ نے مسلم لیگ نے اگر انکنڈیشنل سپورٹ اعلان کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک فل سٹوپ اور ایک قومہ میں چینج نہیں لے آ سکتی ہے مگر اس کے باوجود ہم اپنا جو پولٹیکس استیاز تو پاسبل تو جو پاسبل ہے ہم وہ لے کے اس پاران کے لیے اور اس جمہوری نظام کے لیے سکتی ہیں یا ایک سکتی ہیں اور مویشنی یا اپنا جو پیپلز پارٹی میں تدریس تھی کہ جلدبادی نہیں ہے لیکن اب امی ریمیس کے بیٹی دے گونوں کا اطلاع سانت بار ہے اس کے بعد ان کا تبارہ سکتہ گا کہ یہ جلدبادی نہیں نہیں لہو رکھا جو پاسی اپنی ٹوپ ٹکرز پارٹی میں سکتی ہے کو جو پاکستان پارٹی میں تدریس تھی اس میں رویلی جنگ کے حوالے سے بھی تھی کیا وہ چیزیں بھی اگر سپریم کورٹ نے کوئی بھی حطایت لیا ہے وہ اس میں ہوگا ابھی بھی اور اگر اس میں نہیں ہے تو کمیٹی سیچ میں یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہو آئے جائے بلکل جلد بازی ہے میرا زور تو تھا کہ پارلمانی پروسیجر پہ اور جو میں آپ کے لئے لے سکا ہوں وہ پارلمانی پروسیجر ہی ہے بہتر ہوتا کہ ہم وہ ٹائم فریم کے مطابق جو پارلمان کا طریقہ کار ہے ہم وہ اپنائیں لیکن حکومت کا کوئی جلد بازی ہے حکومت کا کوئی جلد بازی ہے ہمارے سا کمیٹی کو بیجنے کے بغیر سکتے ہیں تو اس صورتحال میں اس موقع میں جو میں کر سکتا تھا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ابھی اس بل کے بعد اس آرمی کے پاس ہونے کے بعد ایک اور بل آنا ہے جو احتساب سے ملکا دیں گے اس میں بھی آپ لوگ ایسے ہی سپورٹ کریں کہ ایک دوسری گزاری سی ہے یہ نہیں بتا دیں گے جو آپ کا احتساب کے جو عمل ہے ایک ایک سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں دس کا نہیں جو احتساب کا عمل ہے جو نیاب کا مسلسل جس طریقے سے نیاب کا شروع دن سے لے کے آج تک چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کنسسٹنٹ پولیسی وہ اس دن کا پولیسی اور آز دن کا پولیسی وہی ہے کہ نیاب ایک کالا قانون ہے کہ نیاب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ادارہ ہے کہ نیاب اور میشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں تو جب آپ کہتے ہو کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے یہ تو ایک غلط پیشی ہے اس پوزیشن کہ اس حکومت ہمارا بیانیا پہ آ رہی ہے جب حکومت نے یہ آرڈننس پاس کیا ہے جس سے انہوں نے بیورکراتز کو بزنسز کو نیاب کے ایمبل سے آٹ رکھا ہے تو مطلب ہمارا وزیراعظم اور حکومت یہ مان رہی ہے کہ نیاب اور میشت ساتھ ساتھ نہیں چلتے ہیں حکومت یہ بھی آپ سب کے سامنے دکھ رہا ہے کہ حکومت صرف اور صرف یہ چاہتا ہے نیاب سے سیاسی انتقام کہ نیاب کا کام صرف یہ ہو کہ اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں ان کو اٹھایا جائے ان کو انویسٹیگیٹر دیا جائے نہ ہمارا جوڈشری کا نہ ہمارا فوج کا نہ ہمارا حکومت کے لوگوں کا نہ ہمارا بیورکراتز کا نہ ہمارا بزنسمن کا صرف اور صرف ہمارا اپوزیشن جو ماتر کے ساتھ تو اس پہ پاکستان پیپوز پارٹی اس طریقے سے بالکل سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایک کامپرومائس پہ ریچ کر سکتے ہیں جہاں ہم نیاب میں کچھ ترمینیں لے کر آ سکتے ہیں جو بھی ہم ترمین لے کر آئیں گے بہتری کے لیے انشاءاللہ ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں وہ کافی نہیں ہوگا جب تک ہم اس نیاب جو کہ ایک غیر غیر جمہوری اطارہ ہے انتقام کے لیے سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے جس سے کرپشن کا مقابلہ نہیں ہوتا جب تک ہم اس نیاب کو نہیں بند کرتے اور ایک نیا نظام نہیں لے کر آتے جو سب کے لیے ایک نظام ہو جو اس کے خلاف کوئی انگلی نہیں ہٹھا سکے کہ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے تو پھر ہم کرپشن کا مقابلہ کر سکے تب جب تک ہم وہ کام نہیں کرتے تو یہ جو سسن ہمارا ہے اس سے تو کرپشن ختم نہیں مجھے نہیں باتا اگر یہ مونلی کا سٹانس تھا یعنے پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جو ہے وہ روزگار کے بات کرتے ہیں اور توسین کے بات کرتے ہیں انفیکٹ ہم نے اس کے لیے لڑا ہے عدالتوں میں بھی بیوروکرات کے توسین کے لیے لڑا ہے اور عدالتوں ہمارے خلاف فیصلے دیئے ہیں لیکن آپ یہ قانون کن رہا ہے اور انشاءاللہ قانون میں بھی آئیس لیٹ ہو جائے گا آپ اس پر آنے سے پہلے مجھے پتا ہے اور آپ لوگوں کی جانے سے روز پارٹی کیا ایک واضح سٹانس تھا ہے کسی قسم کی کوئی طرح عمیم سجد سے جو ایکسٹر طرح عمیم آپ جو کروائیں گے یہ کیا کہیں گے کارمی ایکٹ میں بیس کمیٹی میں ہونی ہے پیوز پرٹی کا عمیم دے کی بل تو آپ لوگیں دیکھنے گے ابھی یہ بل جو ہے ابھی 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 آپ اس ادھر آنے سے پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ دیفنس کمیٹی بلا رہے ہیں انشاءاللہ یہ دیفنس کمیٹی کا نوٹفیکیشن جب نکلے گا تو تب میں مانوں گا واقعی یہ دیفنس کمیٹی بیٹھے گا اس دیفنس کمیٹی میں شری ریمان صاحبہ بھی ہوگی افتاب میرانی صاحب بھی ہوگا جو ماضی میں آپ کو پتا ہے کیا اکدار ایڈفنس منسٹر بھی رہا ہے اور خوشی چنیجر صاحب بھی ہوگا اس ٹیمیں دوسری جو بھی وہ بھی ہوں گے ہم شور وہ پوزیٹیپلی کانٹریبیوٹ کریں گے اب دو دفعہ میں نے آسف کو جتنا میں کر سکتا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو